موسیقی 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 تیارہ بردار جہاز یو ایس ایس کارل وینس پر لینڈنگ کی ناکام کوشش کے دوران نیچے سمندر میں جا گرہ تھا امریکہ کا وشنگٹن میں افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان امریکہ نے وشنگٹن میں افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ارم میڈیا کی ریپوٹ کے مطابق امریکی حکومت نے افغان سفارتھکاروں کو وشنگٹن میں افغانستان کا سفارتخانہ بند کرنے کے لیے فیصلے سے اگاہ کر دیا لاس اینجلس اور نیو یارک میں افغان کونسلیٹ میشنز بھی بند کر دیا جائیں گے امریکی حکومت نے افغان سفارتکاروں کو دیا جانے والا استثناء بھی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے متحدہ عرب امرات میں سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے سمیت دیگر قوانین توڑنے والوں کو بھاری جرمانے اور سزا کا سامناک کرنا پڑے گا متحدہ عرب امرات میں سائبر کرائم کا نیا قانون نافذ ہو گیا ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا ہوگی اور بھاری جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا متحدہ عرب امرات کے حکام کے مطابق قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والا مواد سوشل میڈیا پر پھیلانے پر ایک سال قید اور ایک لاکھ درہم کا جرمانہ ہوگا امریکی آن لائن کمپنی ایمازون کے بھارتی ترنگا چھاپنے پر ہندو اندھا پسند غصے میں آگئے اور ایمازون کے بائیکاوٹ کا اعلان کر دیا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی آن لائن کمپنی ایمازون نے جوتوں پر بھارتی ترنگا چھاپ دیا ایمازون کے اس اقدام پر ہندو اندھا پسند آگ بھگولہ ہو گئے اور ایمازون کے بائیکاوٹ کا اعلان کر دیا شمالی کوریا کا ایک ماہ میں مزائل کا چھٹا تجربہ شمالی کوریا نے ایک اور مزائل تجربہ کر لیا شمالی کوریا کی جانب سے ایک ماہ میں کیا جانے والا یہ چھٹا مزائل تجربہ ہے جنوبی کوریا کے فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے سمندر میں دو کم فاصلے تک مار کرنے والے مزائل فائر کیے دو روز قبل کروز مزائل کا تجربہ بھی کیا گیا تھا شمالی کوریا ایک مہینے میں مزائل کے چھے تجربات کر چکا ہے اقوام امتدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں روز مرہ کی زندگی جہنم بن چکی ہے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اقوام امتدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ افغانستان میں روز مرہ کی زندگی جہنم بن چکی ہے افغانستان میں امدادی کاروائیاں محدود کرنے والے قوانین موطل کیے جائیں اور عالمی امداد سے سرکاری ورکس کی تنخواہیں ادا کی جائیں انٹونیو گوتریس نے مزید کہا ہے کہ ایسے اصولوں اور شرائط کو موطل کرنے کی ضرورت ہے جو نہ صرف افغانستان کی میشید بلکہ زندگی بچانے والی کاروائیوں کو بھی محدود کرتے ہیں کشیدگی کے خاتمے کے لیے روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے فرانس کے در الحکومت میں دھونم و مالک کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے جس میں روس اور یوکرین کے علاوہ جرمنی اور فرانس بھی شرکت کریں گے وائس آف امریکہ کے مطابق روسی صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے دوسری جانب یوکرین کے چیف آف سٹاف کا کہنا ہے کہ وہ بھی پر امید ہیں کہ مذاکرات یوکرین کے مفاد میں تعمیراتی ثابت ہوں گے جاپان نے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ہر ڈھونڈ نکالا جاپان نے ملک میں بڑھتی ہوئی پیٹرول قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ہول سیلرز کو سبسیڈی دینے کا فیصلہ کر لیا عالمی خبرزان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق جاپان نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہول سیلرز کو سبسیڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پیٹرول پمپس پر عوام کو سستہ پیٹرول ملے اس والے سے جاپان کے میشت اور سنت کے وزیر کا کہنا ہے کہ ملک میں تیل کی تقسیم کار کمپنیوں کو زیادہ سے زیادہ سبسیڈی دی جائے گی تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے ملائشہ کے سابق ذریعہ سے مہتیر محمد کی طبیعت میں بہتری مہتیر محمد کی بیٹی مرینہ مہتیر کا کہنا ہے کہ طبیعت بہتر ہونے پر مہتیر محمد کو وارڈ میں شیفٹ کر دیا گیا ہے مہتیر محمد کو گزشتہ ہفتے حسبتال کے امراض قلب کے یونٹ میں داخل کیا گیا تھا آٹھ جنوی کو مہتیر محمد نے الیکٹو میڈیکل پروسیجر کروایا تھا خیار رہے کہ 96 سالہ مہتیر محمد دل کے آرزے میں مبتلے ہیں انسی اوسی کا تعلیمی آداروں کے حوالے سے اہم فیصلہ تفصیلات کے مطابق انسی اوسی نے کرونا کے کیسز میں آزاف ہے کہ پیش نظر تعلیمی شعبے کے لیے پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پابندیوں میں تسیح کی منظوری دے دی ذرائقہ کہنا ہے کہ تعلیمی شعبے کے لیے پابندیاں وسط فروی تک برقرار رکھنے اور دس فیصد شرح سے کم والے شہروں میں سکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ دس فیصد سے کم شرح والے شہروں میں بارہ سال سے زائد عمر طلبہ کے سکول کھلے رہیں گے تاہم بارہ سال سے زائد عمر کے مکمل ویکسینیٹی طلبہ کو سکول آنے کی اجازت ہوگی بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر لندن میں کشمیریوں اور سکوں نے احتجاجی ریالی نکالی بھارتی ہائی کمیشن کے باہر جمع ہو کر نارے بازی کی اور بھارتی ریاستی جبرو تشدد کو دنیا کے سامنے بیان کیا غیر ملکی خبرسہ اتارے کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی یوم جمہوریہ کشمیریوں اور سکوں کے لیے یوم سیاہ بن گیا لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بھرپور احتجاج کیا گیا لندن کے وسط میں مودی سرکار اور بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف شدید نارے لگائے گئے پاکستان کا مشیرہ برائے قومی سلامتی معاید یوسف نے پاکستان کی سرحد پر بار اکھارنے کے حالیاں واقعات پر کہا ہے کہ افغان حکومت میں واضح چین آف کمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے پیش آئے ہیں جمعیرات کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر معاید یوسف کا کہنا ہے کہ یہ مسائل مقامی سطح پر پیش آئے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بار لگانے کے فیصلے پر آلہ سطح پر اتفاق رائے موجود ہیں ابو زہبی کے ولی اہد اور مصری صدر کی ملاقات خیطے کے امن پر تبادلہ خیال دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مشترکہ جدو جہد اور گہرے برادرانہ تعلقات نے اس تمام شعبوں میں باہمی رشتوں کو مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا امراتی نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق تعاون کے دائرے کو وسط دینے اور دونوں ملکوں اور برادر عوام کے مفادات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے امکانات سرمایہ کاری معاشی و ترقیاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اسرائیلی صدر متحدہ عرب امرات کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے اسرائیل کے صدر اسحاق حرزوگ روامہ کے آخر میں متحدہ عرب امرات کا سرکاری طور پر دو روزہ تاریخی دورہ کریں گے نیوز ریپورٹ کے مطابق صدر کے دفتر کی جانے سے گزشتہ روز منگل کو بتایا گیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے بعد یہ پہلا آلہ ترین سطح کا سفارتی دورہ ہوگا بیتل مقدس میں سردی کی شدید لہر اور بروباری کے باعث شہری زندگی متاثر ہوگی جبکہ سکول تجارتی آدھارے اور بینک بند ہو گئے ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق فلسطینی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعہ رات اور جمعہ کو سردی کی لہر نکتہ اروج تک پہنچ جائے گی محکمہ کا کہنا ہے کہ مشرقی بیتل مقدس میں بروباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ جمعہ کی درمیانی شب بروباری کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا جرمنی اور امریکہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یوکرین پر حملہ کیا گیا تو روسی گیس پائپ لائن کو نشانہ بنا سکتے ہیں بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر روس حملہ کرتا ہے تو نورڈ سٹریم ٹو گیس پائپ لائن آگے نہیں بڑھے گی توانائی کے متنازعہ منصوبے کو گیس کے بہاؤ کو دگنا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ بہیرہ بارٹک کے نیچے روس سے براہ راست جرمنی تک جاتا ہے حالیہ ہفتوں میں ہزاروں روسی فوجی یوکرین کی سرحدوں پر جمع ہو چکے ہیں جس سے حملے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکبان موسیقی